اسلام علیکم یہ اوکاڑا ڈسٹک ہاسپیٹل ہے جہاں پر رات ایکسیڈنٹ ہوا ہے یہ پولیس والے ہیں جو ہماری ڈیڈ باڈی میرے والد صاحب جو ڈیٹھ ہو گئی ہے ان کو جانے نہیں دے رہے اور یہ اتنی بدماشی کر رہے ہیں یا تو یہ ان کو پیسوں کی ضرورت ہے پیسے ہم سے لے لیں ہمارے ساتھ بدماشی کی جاری ہے یہ سارا عملہ یہ میرے والد صاحب کی ڈیڈ باڈی ہے اور ہمیں رات دو بجے ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ہمیں یہ جانے نہیں دے رہے اور ہمارے ساتھ ظلم کیا جارہا ہے لہٰذا بات یہ ہے کہ اس کو شوشل میڈیا پر وائرل کریں اور ان لوگوں کے خلاف اور یہ جو ڈسٹک ہاسپیٹل ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے یہ لوگوں کو ظلم کر رہے ہیں کہ ایک میت جو اکسپائر ہو چکی ہے اس کے ساتھ ظلم کیا جارہا ہے میت کی بیرومتی کری جاری ہے اور یہ پولیس والے اس میں شامل ہیں یہ سارا عملہ دیکھیں جیسے ہم بدماش ہیں ان کی آپ حالات دیکھیں میں شوشل میڈیا پر انٹری دے رہا ہوں کہ یہ سارے بدماش انہوں نے گارڈ بلائے ہیں ہم نے کچھ چوری کیا ہے یا ہماری کو واردات ہوئی ہے ہم نے جو کہی ہے کہ ہماری ڈیڈ باڈی ہمیں نہیں دی جاری اور اندازہ کریں اتنی بدماشی اور یہ کہہ رہے ہیں کبھی ڈی ایس پی کو کارل کریں کبھی کسی کو کارل کریں یہ طریقہ ان کا صحیح ہے اور ہماری میت کو جانے دے اور ان کو شرم کرنی چاہیے یہ ان کا یہ جو رویہ ہے ہم بدماش ہیں کیا ہم نے ہمارے والد جو فوت ہوئے ہیں ان کو جانے نہیں دینا چاہیے اور یہ کس چیز کا ہمیں کہہ رہے ہیں کہ کاروائی کرنی کاروائی کریں ان کے خلاف ہم نے کب روکا ہے گاڑی والے کے خلاف کاروائی کریں یہ ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں لہذا اس کو وائرل کریں زیادہ سے زیادہ وائرل کریں اور ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے اور پولیس کے اداروں سے میری ریکویسٹ ہے کہ ایسے پولیس والوں کو نوکری سے فارق کیا جائے اور ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے یہ لوگوں کو زلیل کرتے ہیں رات دو بجے کا واقع ہے آپ ٹائم دیکھیں میں اس وقت مجبوری سے لائیو آیا ہوں اور الحمدللہ ان کے خلاف جو قانونی کاروائی بنتی ہے وہ کی جائے مہربانی اور اس کو وائرل کیا جائے